اسلام علیکم ویلکم ٹو جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچر امران پچھلی کلاس میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم کس طرح سے اپنی فائل کو کمپریس کر کے رینڈر کرتے ہیں یس میڈیا انکوڈر آپ لوگ نے ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا اس کے لیے لیکن ابھی جو میں چیز بتانے لگا ہوں وہ ہے ٹرانسپیرنٹ رینڈر اور اس کے لیے میڈیا انکوڈر کی ضرورت نہیں لیکن فائل سائز یس افکورس ایفی ہوگی آپ کی ویڈیو کو کس طرح سے ہم ایلفا چینل کے ساتھ ایکسپورٹ کریں گے تو ہائیے سٹارٹ کرتے ہیں مریکم بیک میں اس وقت پریمیر میں موجود ہوں اور میں آپ کو پہلے ایک چیز دکھانا چاہوں گا میری پچھلی سے پچھلی کلاس میں جو آپ نے شاید دیکھا تھا یہ والا سین جس میں میرے فیس کے اوپر بٹر فلائز چل رہی تھی اور مزے کی بات یہ ہے کہ پیچھے ٹرانسپیرنٹ ہے سب کچھ مطلب آپ کی صرف بٹر فلائز موجود ہیں یہاں پر پچھلی کلاس میں جو میں نے آپ لوگوں کو ایج جارٹ ٹو سکس فور میں کنورٹ کر کے دکھائی تھی فائل وہ اگر میں یہاں پر لے کر آتا ہوں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ والی وہ فائل ہے جو میں نے ابھی پچھلی کلاس میں آپ لوگوں کو کمپریس کر کے دکھائی تھی میں کنپریس کرنڈر کی تھی ایج جارٹ ٹو سکس فور میں آفر ایفیکس کے میڈیا انکوڈر کے ساتھ ٹھیک ہے اور پریمیر میں اگر میں اس کو امپورٹ کرتا ہوں لیٹس اے میں اس کو لا رہا ہوں یہاں پہ میں اس کا آڈیو یوز کروں میں اس کو انلنک کر رہا ہوں اور آڈیو ریموو کر رہا ہوں بکز اس میں آڈیو تھا ہی نہیں اب آپ گھر سے دیکھیں تو یہ سکرین پر ڈیریکلی بلاک کلر کا کانٹنٹ آیا تھا ہے ٹھیک ہے میں اس کو یہاں سٹارٹ میں رکھ کے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے سی دس میں یہاں نظر آ رہا ہوں اور دن سڈنلی اور دن سڈنلی اگر آپ دیکھیں جیسی میں اس کو پلے کر رہا ہوں اور یہاں پر یہ بلاک سکرین آ رہی ہے یہ بلاک ہماری ویڈیو میں ہی انکلوڈڈ تھا اور جبکہ میں نے یہ والی ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ترانسپرینٹ یہ آنیدہ ویڈیو یہ میں پہلے آلگ سے رینڈر کر کے بیٹھ چکا ہوں ٹھیک ہے لیکن اب یہ کس طرح سے رینڈر ہوگی یہ آپ کو مجھے بتانا ہے سب سے پہلے آفٹر ایفیکس میں آئیں گے اور آپ کو اس کے لیے میڈیا انکوڈر کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے آپ سمپلی اس کو ایک تو رینڈر کیوں کریں مطلب کہ آپ سمپلی کنٹرول ایم پریس کریں گے ایک تو رینڈر کیوں ٹھیک ہے یہاں سے بیس سیٹنگز رہنے دیں لاؤس لیس پر کلک کریں گے اور یہاں سے آپ لے لیں قوک ٹائم ٹھیک ہے آہ ایڈونو سمٹائمز یہ آر جی بی آمین ایوی آئی کے ساتھ سپورٹ کرتا ہے یا نہیں میں نے کبھی ٹرائے نہیں کیا بہت آئی یوشلی یوز دس قوک ٹائم ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس قوک ٹائم نہ آ رہا تو آئی وڈ سجیسٹ کہ ایپل کی سائٹ سے قوک ٹائم گوگل کر لیں قوک ٹائم ڈاؤنلوڈ کریں انسٹال کریں اپنے پاس آہ کچھ چیزوں میں یہ بہت ہیلپ فل رہتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے اپنے چینلز پہ جانا ہے آر جی بی پلس آل فا ٹھیک ہو گیا اور فارمائٹ آپشنز پہ اگر آپ آکے دیکھیں تو یہ اینیمیشن پہ ہوگا اس کی کالٹی آپ کم نہیں کر سکتے دس وڈ بی آہ ہائیر کالٹی ٹھیک ہے اور اس کو سمپلی یہاں سے اوکے کریں دوسرا کام آپ نے یہاں سے کلک کر کے بتانا ہے کہ آپ کی فائل کہاں سیو ہوگی کس نام سے سیو ہوگی ڈیسٹ آپ پر میں جا رہا ہوں اور میں نے اس کا نام بٹر ڈرانسپیرنٹ کر دیا ٹھیک ہے اوکے اینڈ رینڈر اب یہ ہوگا کہ یہ آل فا چینل اس کے ساتھ ساتھ سیو ہوگا رینڈر کریں اور یہ بہت جلدی سی رینڈر ہو جاتی ہے ویسے قوک ٹائم میں that's it یہ ہو گیا now اس کو minimize کر رہا ہوں اور ہماری فائل جو ہے وہ یہ رہی اور اس کو میں پریمیر میں امپورٹ کر رہا ہوں سمپلی یہاں سے میں ڈرائگ ڈراب اس جگہ کے پہ کیا and see this یہ اب آپ کا ٹرانسپیرنٹ ہے ویسو اگر اس کو میں یہاں پر رکھتا ہوں اور see this یہ آپ کی ویڈیو چل رہی ہے جیسے ہی یہ والی آئے گی یہ آپ کی بٹر فلائی is transparent and by the way یہ جو آپ کو میرا lower third دیکھ رہا ہوتا ہے usually جو کہ ہمیشہ سے اسی طرح کا رہا ہے میں نے اس کو کبھی چینج نہیں کیا یہ ایک ہی بار میں نے بنائی تھا ہے this is a transparent ویڈیو also اور اس کو بھی میں سمپلی اپنے یہاں پر رکھ دیتا ہوں ٹائم لائن پر that's it یہ آپ کی ایک ویڈیو جو میرے lower third والی ہے اور یہ والی وہ ویڈیو جو کہ اپی اپی میں نے آپ کے سامنے render کی with alpha channel so یاد رکھی گا کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی ایسی چیز overlay کرنی ہے اور بار بار use کرنی ہے تو آپ اس کو alpha channel کے ساتھ export کر سکتے ہیں تھوڑا سا file size بڑا ہوگا میں file size آپ کو بتا دوں اس کا ہے تقریبا تقریبا 59 MB not bad at least 1 GB نہیں ہے جو ہمارا AVI میں آرہا تھا and this is amazing this is very 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 much amazing کہ آپ اپنی ویڈیوز کو transparent render کر سکتے ہیں now make sure make sure کہ آپ کے ان layers کے نیچے کوئی اور image یا کوئی ایسی چیز نہ ہو آپ کو صرف after effects کا background use کرنی ہے by the way آپ after effects میں رہتے ہوئے اس جگہ پر اگر آپ کلک کریں گے تو آپ دیکھ جائے گا کہ transparent ہے ایک بار check کر لیے گا کہ transparent ہے یا نہیں so اگر آپ یہاں نیچے کوئی image رکھ دیتے ہیں for example میں نے یہ image رکھ دیا تو اب یہ transparent نہیں ہے صحیح ہے and اگر میں اس کو بڑھا کر دوں this is not going to be transparent make sure کہ آپ اس کو ہمیشہ 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 ہٹا دیں کوئی بھی چیز background میں نہ رکھیں اور simply keep it transparent یہ آپ کی transparency grid یہ on یا off کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں i believe آپ لوگوں کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی یہ سے آپ کے بہت سارے مسئلے حال ہو جائیں lower لیز subscribe کریں thank you